پیپلز پارٹی نے بھی مسلم لیگ نون کی حکمت عملی اپنا لی وہ بسرین کے مطابق عام انتخابات کے نقاط بارے پیپلز پارٹی کے چیئر بین بلاول بھٹو اور ان کے والد سابق صدر عاصف علی زرداری کے متعزاد بیانہ دراصل گوڈ کوپ اور بیٹ کوپ یعنی ایک ساتھی ایک دشمن کا کھیل ان کی حکمت عملی کا حصہ ہے اندر کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ بلاول اور زرداری ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور پیپلز پارٹی قیادت کے لفظی اختلافات ان کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی کے اندر ہر کوئی جانتا ہے کہ کون کسے بنا رہا ہے اور کس کی بات ماننی ہے ذرائع نے دونوں کے مابین اختلافات کو مسترد کرتے ہوئے اسرار کیا کہ زرداری جو کچھ کہتے ہیں وہ پارٹی پالیسی ہوتی ہے اور بلاول بھٹو جو کچھ کہتے ہیں وہ عوام کے لیے ہوتا ہے آصف علی زرداری بنیادی طور پر اس وقت بیپلز پارٹی کا سیاسی ذہن ہے جو فیصلہ وہ کرتے ہیں وہ حتمی ہوتا ہے اور پارٹی میں ہر کوئی اسے ہی حرف آخر جانتا ہے دوسری جانی بلاول بھٹو پاپلر ہیں اور اسے ان اشیوز پر ایسی باتیں کرنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے جس سے عام عوام کی طور جو حاصل کی جا سکے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے مہا ذرائع کی پالیسی سے خاصے سبق حاصل کیے ہیں مبسرین کے مطابق بلاول بھٹو کے نوے دن میں انتخابات کے مطالبے کے بعد آصف زرداری کے بیان کو ایک طرح سے بلاول کے لیے جھار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ آصف علی زرداری نے جو کچھ کہا ہے وہ معیشت کی درستگی کے لیے انتخابات پر تاخیر کے شبے کو آگے بڑھاتا ہے تاہم آصف علی زرداری کے بیان کے بعد ہفتے کو بلاول بھٹو نے یہ چونکادے نوالہ رد عمل دیا کہ تازہ حلقہ بندیوں پر ان کا بیان ان کا ذاتی بیان تھا اور وہ پارٹی پالیسی نہیں ہیں اور جب ان سے بیانات کے اختلافات کے حوالے سے دریافت کیا گیا تو ان کا کہنے تک زرداری صاحب سے پوچھا جائے کہ اس بیان سے ان کا کیا مطلب ہے بلاول نے مزید کہا کہ خاندانی معاملات میں زرداری صاحب کی بات ماننے کا مکلف ہوں لیکن سیاسی اور آئینی معاملات اور پارٹی پالیسی کے حوالے سے وہ اپنے کارکونوں اور سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درامت کے پابند ہیں خیال رہے کہ آئندہ عام انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے کو چیئرمن آصف علی زرداری اور پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو کے متضاد بیانات سامنے آئے ہیں آصف علی زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کرنے کا پابند ہے اور زور دیا کہ ای سی پی آئین کے مطابق الیکشن کروائے جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے اس کے بلکل برقس رائے کا اظہار کیا آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ ملک اس وقت معاشی بوران سے گزر رہا ہے ہم سب کو سیاست کی بجائے معیشت کی فکر پہلے کرنا چاہیے ملک ہے تو ہم سب ہیں آصف زرداری کے اس بیان سے بظاہر یہ تاثر ملا کہ وہ عام دخابات کا جلد انعقات نہیں چاہتے اس کے بعد سری چرکو صوبہ سندھ کے شہر بدین اور حیدرباد میں بلاول بھٹو نے اپنے خطاب میں کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ نوے دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے نوے دن تو بہت دور ہیں ساٹھ دن میں الیکشن ہونی چاہیے تھے نوے دن میں بھی نہیں کرانے چاہتے تو الیکشن کب کرائیں گے اب سیاسی حلقوں میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ کیا بلاول بھٹو اور ان کے والد آصف زرداری آمنے سامنے آ چکے ہیں اور پھر یہ بیانات ان کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہیں سیاسی تجزیہکاروں کا خیال ہے کہ ان بیانات سے یہ نتیجہ نکالنا کہ پیپلز پارٹی میں کوئی درار پڑ رہی ہے درست نہیں باز تجزیہکار ان بیانات کو محس نمائشی پریکٹس قرار دے رہے ہیں سیاسی تجزیہکار ارشاد احمد عارف کا کہنا ہے کہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے یہ سبق مسلملی اگنواز سے سیکھا ہے اور اس وقت گھڈ کاپ بیٹ کاپ ٹیکنیک کا استعمال کر رہے ہیں ارشاد عارف نے کہا کہ اس طرح کے بظاہر متعزاد بیانات کے ذریعے پیپلز پارٹی ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو خوش رکھنا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عوام کی ہمدردیاں بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے دیکھیں جس کابینہ کے اجلاس میں نئی مردم شماری کی منظوری دے دی گئی اس میں وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ بھی موجود تھے اور وزیر علیہ السیند سمیت وہاں کے تمام وزراء بلاول ہی کے ماں تحت ہیں مردم شماری کی منظوری دینے کا مطلب یہی تھا کہ الیکشن وقت پر نہ ہو لہٰذا اس فیصلے میں بلاول کی مرضی شامل تھی بلاول بھٹو کی جانب سے کیئر ٹیکرز کے چئئر ٹیکرز بن جانے کے خدشے کے اظہار سے متعلق ارشاد عارف کا کہنا تھا کہ یہ خدشہ اپنی جگہ موجود ہے کہ الیکشن اگلے برس ہوں یا پھر یہ نگران سیٹ اپ دو برس تک چلتا رہے کیونکہ جو منصوبے اور اقدامات شروع کیے گئے ہیں وہ دو چار ماہ میں مکمل تو نہیں ہو سکتے اگر اس دوران نئی حکومت آگئی تو سب کچھ ٹھپ ہو سکتا ہے جیسا کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اس لیے موجودہ سیٹ اپ کے ذریعے کچھ ایسے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے کہ اگلے الیکشن میں یہ سیاسی جماعتیں پوری طہنہ موثر نہ ہو سکیں ایسے دورانیوں میں سسٹم میں نئے تیار کیے گئے لوگ داخل کیے جاتے ہیں زاولک اور پرویز مشرف کے دور میں بھی ایسے ہی کیا گیا تھا مستقبل قریبے ملک کے مجموعی سیاسی منظرنامے کے بارے میں ارشاد عارف کا کہنا تھا کہ سیاست کا اصل میدان جنگ پنجاب ہی ہے مسلم لیگ نواز پنجاب کھونا نہیں چاہتی جبکہ بلاول اور آصف علی زرداری سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں حمایت حاصل کیے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے اس وقت نون لیگ کا خیال ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں گے نقصان انہی کا ہوگا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ناکامیوں کا بوج نگران سیٹ اپ پر پڑے اور لوگ چند ماہ گزرنے کے بعد ان کی قیادت میں قائم ہونے والی اتحادی حکومت کی کارکردگی بھول جائیں ان کے خیال میں عوام کا حافظہ بہت کمزور ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا